السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے تو اس مبارک مہینے میں جتنا ہو سکے ہم ثواب کمانے کی کوشش کریں کوئی لمحہ ہمارا ذائع نہ ہونے پائے کوئی سکنگ ہمارا یوں ہی برباد نہ ہونے پائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ چار کام رمضان المبارک میں خوب کسرت سے کرنا چاہیے چار عمل ایسے ہیں جن پر کسرت سے پابندی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے خوب خوب عمل ہونا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں چار چیزوں کی بہت زیادہ پابندی کرنی چاہیے دو چیزیں ان میں سے ان چار چیزوں میں سے دو چیزیں تو ایسی ہیں جن سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے راضی ہوتا ہے اور باقی جو دو چیزیں ہیں نا ان سے ہم بنیاز نہیں ہو سکتے یعنی ہمیں ان دو چیزوں کی سخت ضرورت ہے اور انہی دو چیزوں کے لیے ہم سمجھئے کہ زندگی ہماری پوری انہی دو چیزوں کے لیے گزر رہی ہے ٹھیک ہے یا تو ادھر یا تو ادھر ٹھیک ہے تو دو چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم بنیاز نہیں ہو سکتے تو پہلی دو چیز جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے وہ کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دیکھئے سب سے پہلی چیز جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا پہلی چیز کیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا یہ افضل الذکر ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر قرار دیا گیا یعنی سب سے افضل ترین ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ٹھیک ہے تو جو شخص لا الہ الا اللہ کس رسے پڑھتا ہے ذکر کرتا ہے تو اس سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے دوسرا کام کیا ہے استغفار کرنا ظاہر سے بات ہے کون اپنے یعنی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ساری لغزشوں سے بلکل مبرہ ہوں پاک ہوں صاف ہوں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے انبیاء کے بعد کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا ہے ٹھیک ہے انبیاء معصوم ہوتے ہیں باقی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے تو ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہنا چاہے انبیاء معصوم ہونے کی باوجود توبہ استغفار کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین بھر میں روزانہ ستر ستر مرتبہ سو سو مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے تو ظاہر سے بات ہے ہم جیسے لوگوں کے لئے ہم جیسے انسانوں کے لئے تو توبہ استغفار میں گمے رہنا چاہیے گویا کہ ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے تو جو بھی لغزشیں ہو جاتی ہے سرزد ہو گئی جو بھی خطا ہو گئی فوری توبہ استغفار کر لے تو اللہ رب العزت استغفار سے خوش ہوتا ہے جو بھی خطا ہو گئی گناہ ہو گیا کوئی بھی لغزش ہو گئی تو فوری انسان جو ہے احساس ہوتا ہے کہ یہ لغزش ہو گئی یہ گناہ ہو گیا یہ خطا ہو گئی فوری اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیتا ہے تو یہی استغفار ہے تو استغفار کا سرہ سے کرنا اس سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے تو یہ دو کام ہوئے لا الہ الا اللہ ظاہر سے بات ہے جو ذکر کرتا رہے گا کسرہ سے تو وہ گناہ کی طرح مائل نہیں ہوگا بھول ایسا اگر کچھ ہو جائے تو پھر توبہ استغفار کرنا نہ ہو تب بھی استغفار کرتے رہنا اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہنا یہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے اور اس سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے تو یہ دو کام ہوگئے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے دو کام وہ ہیں جن سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے جن کا ہمیں بہت سخت محتاج ہے اس کے بغیر کوئی گزارہ ہی نہیں تو دو چیزیں جن سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے وہ کیا ہے نمبر ہے جنت کا سوال کرنا اللہ رب العزت سے جنت مانگنا کون ایسا بدنصیب ہوگا جو جنت نہیں جانا چاہے گا کوئی ایسا بدنصیب ہی ہوگا جو جنت کا مطالبہ نہ کرے جنت میں نہ جانا چاہے کون ایسا بندہ ہوگا جو جنت میں نہیں جانا چاہتا ہوگا ہر کوئی جنت جانا چاہے گا ظاہر سے بات ہے عائش و عشرت کی زندگی تو اصل جنت کی زندگی ہے ٹھیک ہے تو جنت کا سوال کرنا ظاہر سے بات اب آپ ہی بتائیے کیا ہم جنت سے بے نیاز ہو سکتے بلکل نہیں تو جنت سے بے نیاز ہم بلکل بھی نہیں ہو سکتے اسی لئے جنت کا سوال کرنا اللہ رب العزت سے جنت مانگنا کہ یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما اور جنت میں لے جانے والے عامال کرنے کی توفیق عطا فرما ٹھیک ہے اور دوسرا جو جس ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے وہ کیا ہے جہنم سے پناہ مانگنا ٹھیک ہے جہنم سے کیا کرنا پناہ مانگنا کون ایسا شخص ہوگا جو جہنم میں جانا چاہے گا کون جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکتا ہے بھائی جہنم کے تو سخت وہاں کے ہلکی سی بھی جو سزا ہوگی ہلکا بھی عذاب ہوگا جس کو بھی وہ عذاب دیا جائے گا ہلکا عذاب معمولی سی سزا جو جہنم کی ہوگی وہ اس کے لئے سب سے زیادہ بڑی سخت سزا اور سب سے بڑا عذاب ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ اس سے بڑا عذاب کسی کو دیا ہی نہیں جا رہا ہے سوچئے جہنم کسی خطرناک اور ہولناک جگہ ہے تو کون جہنم میں جانا چاہے گا ظاہر سے بات ہے کوئی نہیں جانا چاہے گا اس لئے جہنم سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اس سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے یہ ہمارے دو چیز ضرورتیں ہیں جنت کا سوال کرنا جنت میں جانے کی کوشش کرنا اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا تو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لئے دو کام کرنے ہیں لا الہ الا اللہ کی کسرک اور استغفار یہ دو کام اللہ کو راضی کرنے کے لئے اور دو چیزیں جو ہمارے فائدے کے لئے ہیں اس کا بھی سوال کرنا ہے کہ جنت میں سوال کرنا جنت میں لے جانے کے لئے عمال کی توفیق کی دعا کرنا اور پھر جہنم سے پناہ مانگنا تو امید ہے یہ چار چیزیں جو پابندی سرمازان اور مبارک میں ضرور کرنا چاہیے ہر مسلمان مرد اور عورت کو یہ عمل کرنا چاہیے چار کام کسرہ سے پابندی کے ساتھ خوب ان پر عمل کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے ان پر ضرور عمل کریں ہر مسلمان مرد اور عورت کو ماں بہنوں کو کوشش کرنی چاہیے بھائی بہنوں کو تمام کو کہ یہ عمل ہم سے چھٹنے نہ پائے ٹھیک ہے تو اس کے لئے کوئی شیئر بھی ضرور کی جائے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ